جم کی بددواں نہ لو حضرات ہندوستان کے تناظر میں یہ میں باتیں کر رہا ہوں آج ہندوستان کے اندر نچلی ذاتوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم قوم ہو عیسائی قوم ہو دلیت قوم ہو یسی یسٹی ویسیو جتنی بھی نچلے طبقات ہیں آج ہندوستان کے اندر یہ نارسی کے نام سے ایک کالا قانون آیا ہے ان پی آر کے نام سے کالا قانون آیا ہے سی اے کے نام سے کالا قانون آیا ہے یہ قانون کیا ہے حضرات یہ اتنا خطرناک قانون ہے یہاں ہندوستان کے اندر جیسے فیرون نے اپنے زمانے میں لوگوں کو طبقات میں بار دیا تھا انچے طبقے الگ نچلے ذات الگ وعیسائی یہ بھی قانون ہے انچے لوگوں کو یہاں جینے کا حق ہے نچلی ذاتوں کو یہاں ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہے برہمنوں کی اجارہ داری جو آزادی سے پہلے ہندوستان کے اندر تھی اسی قانون کو آج پھر دولانا چاہتے ہیں ہندوستان کے اندر پر نکل چکے ہیں اور تو اور ہماری کمزور ماں بہنیں بوڑی عورتیں بھی آج مہینوں سے روڈ پر بیٹی ہوئی ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں مگر ہمارے حکمران سکون سے بیٹے ہوئے ہیں حضرات آج روڈوں پر نکلنے کا وقت کیوں آیا یہ حالت ہماری کیوں آئی دیکھئے اس سے پہلے مو بینچنگ کے واردات ہوئے ہم روڈوں پر آئے نہیں اور تربل طلاق کا بل پاس کر کے مسلم پر صلی اللہ پر حملہ کیا گیا ہم باہر نہیں آئے اور بابری مسجد کے سلسلے میں ایک غیر منصفانہ قانون پاس کیا گیا ہم روڈوں پر نہیں اترے احتجاج نہیں کیے آواز نہیں اٹھائے بلکہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین دیئے آرٹیکل تری سیونٹی کو ٹانسل کیا گیا پھر بھی ہم مظاہرے نہیں کیے پروٹیسٹ نہیں کیے لیکن جب یہ کالا قانون یا نارزین ایم پی آر کے نانسل آیا گیا یہاں تو پانی سرو سے اونچا ہو گیا یہاں ہمارے وجود پر سوال کھڑا ہو گیا کہ زندگی چینے کا حق جب ہم کو نہیں یہاں پر ہندوستان کے سرزمین پر رہنے کا حق نہیں جبکہ ہمارے دادا پر دادا یہاں پیدا ہوئے یہاں کی مٹی میں دفن ہیں ہم کھاتے ہیں یہاں کا سانس لیتے ہیں یہاں کا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم ہندوستانی ہوں کا دلیل پیش کرو کیا دلیل ہے کہ تم ہندوستانی ہو حضرات اس کارے قانون کو لاکر کتنا ظلم کر رہے ہیں کمزور طبقات پر آج کے حکمران یہ حکمران غافل نہ ہونا تم یہ نہ سمجھو اے دنیا کے حکمرانوں اللہ تم سے غافل نہیں ہے اللہ ذرا دھیل دے رہا ہے لیکن اللہ جب پکڑنے پہ آئے گا اللہ سے زبردست مار کسی کے نہیں ہوگی یہاں مظلوم ہم جیسے مظلوموں کے ساتھ یہ کھنوار کیا جا رہا ہے مظلوموں کی ذمہ داری ہے تدبیر اختیار کرے مظاہرے کرے جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہونے دیجئے اور بڑے پیمانے پر باہر نکلنا ہے لیکن اللہ سے قریب ہونا ہے اگر اب بھی ہم نہیں بدلیں گے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ قتم کر کے ہم کو دوسری نصب کو پیدا کرے گا یہ ظالم بادشاہوں کو اللہ کس لئے مقرر کرتا ہے کیونکہ لوگ دین سے جب دور ہو جاتے ہیں حضرت جہاں حاصل ہمارے وجہ وارے کے اندر دیکھئے بہت کم لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں کچھ لوگ نکلتے ہیں جلوس میں جاتے ہیں تو باقی لوگ کیا سمجھتے ہیں مہینے گئے تو کیا ہوا جانتے ہیں جانے والے جانو دو جانے والوں کو جانے دو لی حضرت یاد رکھو ہر ایک کو نکلائے یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے ہماری ماں بہنوں کی عزت کا مسئلہ ہے ہمارے جنگلہ جائدات کاروباد کے حفاظت کا مسئلہ ہے اصبح چپڑ کر ہمارے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے اگر ہم آج باہر نہیں نکلیں گے تو ہماری نہ عزت باقی رہے گی ہماری ماں بہنوں کی عزت باقی رہے گی نہ ہماری جان باقی رہے گی نہ ہمارے ایمان باقی رہے گا اب سب کو اٹھا کے ڈیٹنشن کاب کے ٹھیکیں گے وہاں آپ تو نماز بھی پڑھنے کی حضرت ہوئے ہیں حضرت اس کے اس وقت کے آنے سے پہلے سب کو ابھی جاگنا ہے قطرہ قطرہ دریہ بنتا ہے قطرہ قطرہ سے دریہ بنتا ہے ایک تم دریہ نہیں بن جاتا ہے تو سب لوگ نکلیں گے باہر تب ہی چل کر کچھ مظاہروں کا فائدہ ہو سکتا ہے جیسا کہ ایران ہوا آپ نے بھی سنا ہوگا انشاءاللہ کل ہفتے کے دن دو پہر دو بجے تمڑ پڑھلی کراکشہ اکرم کے قریب جو گورنومیٹ ہسپیٹل ہے وہاں سے خواتین کی خصوصی اور بھاری ریالی نکل ہوئی گئے اور اس میں ہماری ڈیپیٹو سیرم امجد باشا صاحب وغیرہ دوسرے بڑے بڑے اہددار مرد و خواتین تشریف لا رہے ہیں تمام بھائیوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ کار خیر ہے یہ بھی دین کی حفاظت کا کام ہے اس راہوں میں اگر جان بھی چلے جائے اسلام نے اس کو شہید کا نماز روزہ ہی عبادت نہیں جی قرآن کی تلاوت ہی عبادت نہیں جی جان و مال کی عبادت کیلئے آپ لڑے یہ بھی یہ بھی کیا ہے عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ایک صحابی پیارے نبی سے شکایت کیا اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے میرا پڑوسی مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے بہت ستاتا ہے بار بار سمجھاتا ہوں سمجھتا نہیں پیارے نبی نے فرمایا ہے یہ کام کرو جی تو اپنا گھر کا پورا سامان نکال کے روٹ پہ آگے بیٹھ جاؤ اور وہ صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کرتے ہیں پورا سامان لے کے گھر پہ آگے روٹ پہ آگے بیٹھ گئے گزرنے والا ہر آتی پوچھتا تھا بھائی آپ کا گھر ہے بھائی کیوں آنکے بیٹھ گئے یہ سامان لے کے کیوں بیٹھ گئے روٹ پہ آگے ہر ایک کو بولتے ہیں وہ میرا پڑوسی بہت ستا رہا ہے میرا پڑوسی بہت ستا رہا ہے جا رہی ہے اس نے معافی مانگا کہا بھائی آپ اندر آگے بڑھ جانے آپ کو نے ستا ہو دیکھئے روڑوں پرانے سے فائدہ ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور ہماری حکومت ہندوستان کے لئے حکومت ہے باتوں سے نیمانتی یہ صرف مظاہروں کو جانتی ہے اپنی تعداد کی قوت کو دکھانا ہے تعداد کی قوت جب تک آپ نہیں دکھائیں گے اپنی آواز کو جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے اپنے حقوق کے لڑائی اپنے ریٹس کے لڑائی جب تک نہیں لڑیں گا آپ کی بات دنیا میں نیچے لے گی لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں جہاں بھی اس طرح کے پروٹسٹ ہوتے ہیں اس پہ پڑھ چل کر آپ اسے لیجئے اور کل کے پروٹسٹ میں بھی اپنی ماں بہنوں کو ساتھ لے کر جائیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جو بھی کال قانون ہمارے حرق میں پاس کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے معصیدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہندوستان کے سارے مسلمان غیر مسلمان ہندو مسلم سکھی حسائی ساروں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب ایک ہیں اتحاد کے ساتھ یہاں رہتے ہیں اللہ ہم سب آپس میں ملجو کے رہتے ہیں آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں اللہ اس محبت کو باخی رکھ اللہ سب کو مل جلکہ سارے مسالک کو اور سارے مذہبوں کو مل کے ظلم کے خلاف جیسے اللہ کی نے بھی آواز اٹھائے تھے سب کو ایک ہو کر ایک ہو کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی کی طرف اتفاق فرمائم آمین بارک و آخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ